اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نینہز ویلاغ تو کیسی ہے میری پیاری سی یوڈیو فیملی اگر تو آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو لائک کرنا سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اپنے پیارے پیارے کومنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں گجریلا گاجر کا اور دودھ کا گجریلا بنا رہے ہیں یہاں میں نے تین گلاس پانی لیا اور ایک پاو میں نے چاول لیے چاولوں کو میں نے پہلے سی بھگو رکھا تھا پانی کو گرم کیا اور اس میں ہم اس کو شامل کر دیں گے یہ بہت آسان اور بہت جلدی کوئی ریسیپی ہے کیونکہ پانی میں چاول بہت جلدی گل جاتے ہیں اور دودھ میں تھوڑا سا گلنے میں ٹائم لگتا ہے یہ ہم تقریباً ہمارے سات سے آٹھ منٹ کے اندر یہ ہمارے چاول ریڈی ہو جائیں گے یعنی کہ ہمارے چاول گل جائیں گے یہ دیکھیں ہمارے چاول ماشاء اللہ سے ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اس میں دودھ شامل کریں گے کیونکہ دودھ میں چاولوں کو گلنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اور اس طرح اگر ہم پہلے پانی میں بوائل کر لیں گے تو بہت قویق ہماری یہ کھیر بن جائے گی تو بسم اللہ ہم نے یہ دودھ اس میں شامل کیا یہ تین کلو دودھ کی میں یہ کھیر بنا رہی ہوں اب ہم اس میں تھوڑا سا مسلسل چمچ شلائیں گے تاکہ یہ نیچے سے چاول پکے ہوئے ہیں اس لئے نیچے لگ نہ جائیں اب ہم اس میں گاجر کو میں نے کش کر لیا ہے گاجریں تقریباً ایک کلو ہے ایک کلو گاجر کو میں نے کش کیا اور اس میں دودھ کے تقریباً تین یا چار منٹ کے بعد بائل ہونے کے بعد میں نے اس میں شامل کر دیں گاجریں تاکہ گاجریں ہم پہلے اس لئے ڈالیں گے اس میں تاکہ یہ گاجریں بھی اچھی طرح اس طریقے سے پک جائیں اگر ہم گاجریں بعض ٹائم بعض لوگ انڈ میں ڈالتے ہیں تو وہ گاجریں تھوڑی سی یعنی کھڑی کھڑی رہتی ہیں کچھی رہتی ہیں نا تو وہ ٹیسٹ اتنا زیادہ نہیں آتا اب ہم نے اس میں آدھا کلو شگر بھی ایڈ کر دی تو گاجریں پہلے ڈالنے سے یہ ہے کہ وہ بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے اور گاجریں بہت اچھے طریقے سے گل جائیں گی یہ دیکھیں ہماری بہت جلدی کھیر ریڈی ہو گئی ہے اب ہم نے اس میں الائچیاں ایڈ میں ہم نے اس میں الائچیاں شامل کر دی ہیں سیڈ بھی الائچیوں کے اور کور بھی ہم نے اس میں شامل کر دی ہیں یہ دیکھیں اس کے اوپر بلائی آنے چوری ہو گئی ہے اور ہماری ماشاءاللہ سے کھیر ریڈی ہو چکی ہے یہ سردیوں کی خاص صغات ہے اگر ہم اس کو گرم گرم کھائیں تب بھی اس کا بہت زیادہ مزہ ہے اور اگر ہم اس کو تھنڈا کر کے کھائیں تب بھی بہت مزے کی لگتی ہے عمومان تو سردیوں میں زیادہ گرم ہی کھائی جاتی ہے تو چلیں اب ہم اس کو اپنی سرونگ ڈش میں ڈالتے ہیں گرم گرم ہی آج اس کو ہم سرپ کریں گے باز ٹائم تو ہم فریج میں رکھ کے تب اس کو سرپ کرتے ہیں تھنڈی کھانے پہ دل کرتا ہے تو بسم اللہ رحمان الرحیم یہ دیکھیں بہت مزے کی لگ رہی ہے اگر آپ چینی نہیں ڈالنا چاہتے تو کوئی بھی سویٹنر آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور چلیں تو آپ یہ بالکل ریڈی ہے میں بھی چیک کرتی ہوں اور آپ بھی اسی طریقے سے بنائیے گا جو بہت ایزی طریقے سے بہت جلدی بنتی ہے تو چلیں اب میں اس کو چیک کرتی ہوں تو مجھے لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور اپنے پیارے سے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی تو موسم بہت سرد ہے تو میں گرم گرم کھیر کا انجوائی